افغانستان اردو یوٹیوب چینل افغانستان اردو یوٹیوب چینل پر آپ کو افغانستان سے متعلق مستنت خبریں معلوماتی خبریں اور روزانہ کی اہم خبریں اور تازہ احوال دیکھنے کو ملیں گے افغانستان اردو یوٹیوب چینل کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکیپشن میں مل جائے گا یا آپ ہمیں ووٹس اپ کریں ہم آپ کو وہاں بھی سینڈ کر دیں گے یا پھر آپ یوٹیوب پر افغانستان اردو غلام نبی مدنی لکھ کر سرچ کریں آپ کو وہاں بھی مل جائے گا ناظر اکام افغانستان کے اندر آج لوگوں کے اندر ایک نئی فتح اور نئی جیت کا جشن منایا گیا ہے اور منایا جا رہا ہے آپ جانتے ہیں افغانستان کے اوپر امریکہ نے بیس سال پہلے قبضہ کیا تھا اور بیس سال تک افغانستان کے لوگ امریکہ کے بم کھاتے رہے بمباری جھیلتے رہے امریکہ کے میزائلوں کو برداشت کرتے رہے کتنے افغان خاندان تھے جن کے اپنے رشتے دار اور اپنے قریبی عزیز بیس سالہ جنگ کے اندر نہ صرف شہید ہوئے زخمی ہوئے بلکہ لا پتہ ہو گئے ناظر اکرام افغانستان کی بیس سالہ جنگ میں طالبان کو فتح ملی تھی اگست دوہزار اکیس میں اکتنیس اگست دوہزار اکیس کو امریکہ کا آخری فوجی کافلہ افغانستان چھوڑ کر بھاگ گیا تھا افغانستان کو طالبان نے فتح کر کے بدل ڈالا ہے افغانستان میں چینج ہر جگہ پر نظر آ رہا ہے امن ہو دفاع ہو ملک کی خوشحالی ہو یا پھر تعمیرات نو کا معاملہ ہو افغانستان کے حکومتی اداروں میں زبردست قسم کی پروگرس ہو یا پھر لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے طالبان کے اخدامات ہو سب جگہ پر آپ کو تبدیلی نظر آئے گی اور آج دنیا کے اندر لوگ حیران ہیں کہ طالبان نے کیسے افغانستان کو بدل دیا کیسے افغانستان میں جنگ ختم کر دی خانہ جنگی ختم کر دی اور کیسے افغانستان کے لوگوں کو خوشحالی طالبان دے رہے ہیں یہ لوگ دنیا اس پر حیران ہے راجرے کرام افغانستان کے اندر جو اس وقت حکومت ہے جس کا نام امارت اسلامی ہے اور جس کے امیر ملہ عبت اللہ خونزادہ ہیں یہ حکومت اپنے افغان شہریوں کی حفاظت عزت آبرو کے لیے دن رات محنت کر رہی ہے آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ اگر کوئی امریکی شہری کسی بھی ملک کے اندر کرفتار ہو جائے یا مارا جائے یا اس کے ساتھ کوئی ایسا سلوک ہو نازیبہ تو پوری امریکی حکومت اور ریاست اور سٹیٹ حرکت میں آ جاتی ہے ایک شہری کے لیے بدکسپتی سے مسلمانوں کے ستاون ممالک ہیں ان ستاون ممالک میں سے کسی بھی مسلم ملک کے اندر یہ جرت نہیں ہے اور نہ ہم نے دیکھی ہے کہ وہ اپنے ایک شہری کے لیے پوری ریاست کو دعو پر لگا دیں لیکن آج ہم افغانستان کو اور افغانستان میں جو مسلمانوں کی ایک عظیم الشان حکومت ہے امارت اسلامی آج ہم اپنی آنکھوں سے اس کا یہ رویہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے ایک شہری کے لیے پوری ریاست کو دعو پر لگاتی ہے اور ایک شہری کے لیے امریکہ جیسی سپر طاقت سے ٹک کر لیتی ہے اور دھمکی دیتی ہے کہ اگر تم نے ہمارے ایک شہری کو رہان نہ کیا تو پھر ہماری اور تمہاری جنگ ہوگی ناظرین اکرام اسلام یہی کہتا ہے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَى کیا اللہ کب دیا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا کہ مسلمان آپس میں ایک جسم کی ماند ہیں جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے اور یہاں فلسطین میں روزانہ اسرائیلی مسلمانوں کو شہید کرتے ہیں ہم میں سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی کشمیر میں روزانہ مسلمان شہید ہوتے ہیں کتنے مسلمان ہیں جن کے دل تڑپتے ہوں برما کے اندر مسلمانوں پر روزانہ ظلم ہوتا ہے عراق کے اندر شام کے اندر لیبیا کے اندر یمن کے اندر جہاں دیکھو مسلمان پٹ رہے ہیں کٹ رہے ہیں مر رہے ہیں کتنے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہیں ہم میں سے ہر ایک کو اپنے محاسبے کی ضرورت ہے لیکن بھارہ لازیون اکرام مسلمانوں کو بڑی امیدیں ہیں افغانستان کے لوگوں سے افغانستان کا طالبان کی حکومت سے افغانستان کے لوگوں کو خود بڑی امیدیں ہیں کہ آج وہ صحیح معنوں میں خلافت راشتہ طرز کے نظام کو نہ صرف زندہ کیے ہوئے ہیں بلکہ عملاً ثابت کر رہے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کے حکامات پر کس طرح سے عمل کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کس طرح سے عمل کر رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ آج افغانستان کے اندر ایک اور فتح کا جشن منایا جا رہا ہے اور یہ فتح امریکہ کے خلاف جو طالبان کو ملی ہے اس حوالے سے جشن منایا جا رہا ہے اور فتح کیا ہے کہ پندرہ سال قبل ایک افغان شہری جو امریکہ کی امریکہ کے قبضے کے خلاف عالمِ بغاوت بلند کرتے ہیں پندرہ سال قبل اس شہری کو اس جرم میں گرفتار کر لیا گیا کہ وہ امریکہ اور نیٹو کے خلاف کیوں بغاوت کر رہا ہے کیوں امریکہ اور نیٹو کی غلامی قبول نہیں کر رہا ہے پندرہ سال قبل اس شہری کو امریکہ گرفتار کر کے اور دنیا کی بترین جیل جس کے بارے میں دنیا کا ہر ملک ہر شہری ہر عدالت کہتی ہے کہ انسانی تاریخ میں اس طرح کی جو بدترین جیل ہے وہ کبھی نہیں دیکھی گئی اس کا نام گوانتہ نامو بے ہے ناظرین اکرام یہ جو جیل ہے گوانتہ نامو بے اس کے اندر افغانستان کے کئی لوگوں کو کئی شہریوں کو گرفتار کر کے ڈالا گیا اس گوانتہ نامو جیل کی اندر جن لوگوں کو رکھا گیا ان کی جو کہانیاں داستان سامنے آئی وہ بڑی عبرتناک تھی وہ بڑی افسوسناک تھی آج ہر کوئی ان داستانوں کو سن کر لرس جاتا ہے ناظرین اکرام پندرہ سال قبل جس افغان شہری کو گرفتار کیا گیا تھا اس کا نام اسداللہ حارون تھا ویسے تو افغانستان کے جو طالبان کے سینئر رہنما ہیں وہ بھی افغانستان کے اندر سے گرفتار ہوئے اور امریکہ نے ان کو گوانتا نامو چیل میں رکھا جن میں ملہ فاظل مظلوم ملہ خیر اللہ خیر خوا اور اس کے علاوہ دیگر کمانڈرز تھے جن کو امریکہ نے رہا کر دیا تھا لیکن باقی لوگوں کو بھی رہا کرنا امریکہ کا فرض تھا چنانچہ ناظرین اکرام امریکہ سے طالبان نے دوہا میں جو معاہدہ کیا تو اس میں یہ بات لکھی تھی کہ ہمارے ہر شہری کو ہر قیدی کو آپ رہا کریں گے بدلے میں ہم بھی آپ کو افغانستان سے پرامن ایگزٹ کرنے کا موقع دیں گے ناظرین اکرام پندرہ سال قبل جو افغانستان کا شہری گرفتار ہوا اس کا نام اصداللہ حارون ہے یہ اصداللہ حارون افغانستان کا اور طالبان کا وہ آخری کمانڈر تھا جو امریکہ کی جیل گوانتا نامو بے میں قید تھا اور جسے گذشتہ روز رہا کروایا گیا رہا کیا گیا اور ان کا استقبال قطر میں ہوا طالبان نے اپنے وزیر اطلاعات نائب وزیر اطلاعات زبیہ اللہ مجاہد کو بھیجا قطر جاؤ جا کر اس کمانڈر کا استقبال کرو زبیہ اللہ مجاہد اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراک قطر گئے اور اپنے آخری کمانڈر جو امریکی جیل جو گوانتا نامو سے رہا ہوئے اصداللہ حارون ان کا استقبال کیا ان کو رسیو کیا اور پھر انہیں بڑی شان و شکت کے ساتھ افغانستان لائیا گیا آج جب اصداللہ حارون افغانستان کے اندر پہنچے تو ان کا ایسا شاندار استقبال کیا گیا کہ جس کی مثال نہیں ملتی ہے افغانستان کے سینئر رہنما سینئر کمانڈرز اصداللہ حارون کے استقبال کے لئے ائرپورٹ پر گئے عوام کا جمع غفیر تھا اور اصداللہ حارون کو ائرپورٹ پر طالبان کا سب سے بڑا الیٹ فوجی دستہ جس کا نام بدری تین سو تیرہ ہے بدری تین سو تیرہ فوجی دستے نے اصداللہ حارون کو سلامی پیش کی سیلیوٹ کیا کہ آپ ہمارے ہیرو ہیں آپ نے آزادی کے لئے ایک بڑی قربانی دی پنترہ سال اپنی زندگی کے امریکہ کی بدنام زمانہ جیل گوانتہ ناموں میں گزار دیئے یہ بہت بڑی قربانی ہے ناظرین اکرام آج افغان طالبان اس پر نہ صرف اللہ اکبر اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں کہ ناظرین اکرام افغانستان کے اندر بقائدہ لوگ جشن منا رہے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ اصداللہ حارون کی جب اپنے اسی سالہ بوڑے باپ سے پندرہ سال کے بعد ملقات ہوئی تو ہر کوئی رو پڑا ہر کسی کی آنک اکرام اشک بار ہو گئی پندرہ سال پہلے اپنے بیٹے کو کھویا اس بوڑے باپ نے اور پندرہ سال تک اپنے بیٹے کی شکل نہیں دیکھ سکا پندرہ سال قبل اصداللہ حارون جب افغانستان سے گرفتار ہوئے تو اس کے بچے چھے بچے تھے چھوٹی بیٹی تھی آج جب دیکھا تو وہ جوان ہو گئے ہیں ہر کسی کی آنک میں آنسو تھا کہ اس عظیم مجاہد نے اصداللہ حارون نے کتنی بڑی قربانی دی ہے تو یہ ہے ناظرین اکرام میرے اللہ کا وعدہ کہ اگر آپ حق کے لیے لڑو گے حق کے لیے کھڑے ہو گے اسلام کے لیے لڑو گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا اللہ رب العزت کا فرمان ہے یا ایوہ الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقنامکم پارا ناظرین اکرام طالبان کی یہ جو بڑی فتح ہے اس پر آج ہر طرف اللہ اکبر کی صدائیں اور اللہ کے جو بڑی نعمت ہے اور بڑی مدد ہے اس پر شکر اور شکرانے کے نوافل ادا کے جا رہے ہیں جب اصداللہ حارون افغانستان میں پہنچا تو اس نے افغانستان کی سرزمین کو بوسا دیا اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ کیا اور حیران ہوا کہ جس عظیم مشن کے لیے میں نے قربانی دور میں قید ہوا کس طرح سے آج ہمارے جانشین ہمارے دوست جیت گئے ہیں اور کیسے ملنا عمر رضی رحمہ اللہ کا جو خواب تھا وہ پورا ہوا ہے بہرانہ ناظرین کام افغانستان کی حوالے سے مزید خبریں بھی ہیں مزید اپڈیٹس بھی ہیں وہ آپ کو اگلی ویڈیو میں فراہم کریں گے اس لئے آپ ہمارے یوٹیوب چینل افغانستان اردو کو سبسکرائب کر لیں نیوز کے دنیا کو سبسکرائب کر لیں اور اپنی رائے